بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے انگنت درود و سلام نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر آپ کے سخاب پر اور آپ کی ازواج پر پیارے ناظرین ہمارے آج کے ویڈیو کا موضوع ہے لو بلڈ پریشر اور اس کا علاج دوستو اگر آپ لو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور آپ کے جسم میں کون کی کمی ہیں اور آپ کا لو بلڈ پریشر کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا تو آج کا نسکہ اور آج کا ٹوٹکہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ لو بلڈ پریشر کا مرض جو ہے وہ بالکل نہیں رہے گا کیونکہ ویڈیو میں جو نسکہ میں آپ دوستوں کے ساتھ لو بلڈ پریشر کے لیے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک تو دیسی ہے دوسرا وہ آقا دو جہان نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے تو آپ لوگ خود اندازہ کر لیں کہ جو چیز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں تو پھر اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا تو ہنڈر پرسنٹ اس نسکے کا آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہ میرا آزمودہ نسکہ ہے آزمودہ نسکہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا لو بلڈ پریشر کے لیے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور جو ناظرین نئے ہمارے چینل پر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں جائے سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ہمارا نیا ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ کو مل سکے پیارے دوستو ویسے تو لوگ بلڈ پریشر کو جو ہے وہ اتنا خطرناک نہیں سمجھا جاتا جتنا کہ ہائی بلڈ پریشر کو خطرناک سمجھا جاتا ہے لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو یہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے کیونکہ لوگ بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے مریض جو ہے وہ اچانک گر جاتا ہے اس کو جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا آنکھوں کے آگے جو ہے اندھیرہ آ جاتا ہے فوراں اگر سیلیوں پہ ہے یا کسی بھی جگہ پہ ہے تو وہ اچانک ہی گر جائے گا تو اس سے اس کو چوڑ لگنے کا خطرہ ہے تو یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے اگر اس کی کچھ علامات بھی ہیں وہ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا چکر آ جاتے ہیں چاندوں کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ اندھیرہ آ جانا جسم میں دردیں ہونا سار میں درد ہونا تو اس طرح کی یہ چاندیں کس کی علامات ہیں تو آپ لوگ اس کو اگنور نہ کریں کیونکہ یہ علامات جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ آپ کا خون جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کے جسم کو نہیں مل رہا اگر آپ کا بلڈ پریشر نوے بٹا ساٹھ ہے تو وہ لو بلڈ پریشر ہے کیونکہ لو اس لیے ہے کہ دل جو ہے جس نے پورے جسم کو جو ہے وہ خون سپلائی کرنا ہے تو وہ اس کو خون کی سپلائی اگر کم ملے گی تو وہ پورے جسم کو آپ کے اچھی طرح نہیں ملے گی اس سے آپ کو اصابی کمزوری بھی ہوگی آپ کا جسم جو ہے وہ نڈھال بھی رہے گا آپ ایکٹیو بھی نہیں ہوں گے آپ بلکل سستی کا شکار رہیں گے اور جو ہے وہ آپ پوری طرح ایکٹیو نظر بھی نہیں آئیں گے اگر آپ لو بلڈ پریشر کا شکار رہیں تو نہائیت ہی آسان سادہ سا نسکہ ہے اس کا آپ لوگوں نے ویسے تو اس کا نام جو ہے یوٹیوب پہ سنا ہوگا تو اکثر لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے ویڈیوز وہ کشمش کا ذکر کرتے ہیں لیکن کشمش کے اتنے فائدے نہیں ہیں کیونکہ آقا دو جہان نبیر آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے شروع میں ویڈیو میں میں نے آپ دوستوں کو فرمایا آپ علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ اے حبو حریرہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اکیس دانے روزانہ منکہ کے استعمال کرے گا تو اس کا بلڈ پریشر کبھی لو نہیں ہوگا تو حکمہ نے اس کا جو ہے وہ یہ اندازہ لگایا ہے اس سے یہ رائے لیے کہ اگر منکہ کے اکیس دانے روزانہ آپ اکیس دن استعمال کر لیں جیسا کہ ہم نے اس کے تجربہ بھی کی گیا ہے تو آپ کا زندگی میں بھی کبھی جو ہے وہ بلڈ پریشر لو نہیں رہے گا آپ کے جسر میں کھون کی کمی جو ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور آپ کا لو بلڈ پریشر کا مرض جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا تو اس لیے آپ لوگ روزانہ اکیس دن اکیس دانے جو ہے وہ منکہ کے استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سیاقہ دو جہاں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ بلکل لو بلڈ پریشر سے جو ہو نجات مل جائے گی تو اگلے ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے دعائیں میں یاد رکھنا اللہ حافظ